اینڈی ایکسپریس ہمارے ساتھ پاکستان کے پورو کرکیٹر شویب اکستہ جڑے ہیں بھارت پاکستان کے بیچ یہ مہا مقابلہ ہے اور کس ٹیم پر پریشر زارہ ہے کیا پہلے بھی اس طرح میچ کو لے کر ماحول کریٹ ہوتا تھا یہ مہتپون ہے یہ مہتپون ہے شویب آپ سے یہی سوال ہے کہ ذرا بتائیے کہ کیا پہلے بھی اس طرح کا پریشر یا اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا تھا پہلے حالات کے وجہ سے پاکستان انڈیا کے میچ بڑے انٹرسٹنگ ہوا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف یا آپ کے خلاف یا ہمارے حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کوئی ہماری ہسٹری ایسی ہے جس کے وجہ سے آپ کے خلاف ہمیں کھیلنا ایسا تھا کہ جیسے آپ کو ہر میچ جیت رہی ہے لیکن آج کے ٹائم پہ آج کے دور میں آپ کا میڈیا اتنا شور مچاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے پریشر پڑ جاتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ جتنا پریشر بجاروں پلیئرز پہ ہوتا ہے جتنا آپ ڈال دیتے پریشر اپنے پریئرز کے اوپر اس طرح تو کبھی میں نے میچ پریشر کبھی دیکھا ہی نہیں آجتا ہے اور جتنا انٹینسیفائی میڈیا اس کو بنا دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے انڈیا پہ بہت پریشر آتا ہے کیونکہ ابھی میں دبائی میں تھا آپ کے انڈین چینلز پہ ہی کام کر رہا تھا تو بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم پاکستان سے واک کور لے لیں گے ہم تو سوتے پڑے میں جیت لیں گے پاکستان میں اور ہمارے تو مستہ ہی نہیں ہیں تو اتنا آپ پریشر بیلڈ کر دیتے اپنے ٹیم کے اوپر تو ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے وہ اس لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ہمیں انڈر ریٹڈ کر رہے ہو یا انڈر ریٹ کر رہے ہو یا ہمیں انڈرڈاک سمجھ رہے ہو تو اس کا ایڈوانٹیج پاکستان کو ہی ملتا ہے بٹ اینو اگین انڈیا ایز بینگ ویری سٹرانگ سائٹ اور اس کے پاس پوری کپیسٹی ہے یہ میچ جیتنے کے لیے لیکن کیف جانتا ہے میں جانتا ہوں ہم دونوں انٹرنیشنگ گریڈ کھیلے ہیں یہ چالیس ہور کھیل کی میچ جیتا جائے گا یہ ٹی بی میچ نہیں جیتا جائے گا بٹ انفرچنٹلی انڈین ٹیم کے اوپر جو میں نے دیکھا جو میں وہاں پر ملا لوگوں سے کیونکہ دبائی پورا بارڈ بائی انڈینز سارے آپ نے سٹیڈیم آپ نے خرید لی ہیں پورا دبائی آپ نے خرید لیا ہے اور پورا وہ میرے خواہد دبائی پورا دبائی اس وقت نیلا ہو چکا ہے تو اس وقت پریشر پاکستان پر نہیں کیونکہ پاکستان کو ساری کہہ رہے ہیں یہ انڈرڈاگز ہیں یہ جیت نہیں سکتے تو ہم پر پریشر کم ہوگا اور وہی جس گنا گو آؤٹ دیر بلکل اور پریشر بھلے ہی شوے بکتر بتا رہے ہوں کہ ان پر کم ہوگا لیکن پریشر تو پریشر ہے اور پریشر کون کتنا جیل پائے گا یہ تو میچ کا پرنام بتائے گا لیکن شوے بھائی پاکستان کی حالت بہت خراب ہے اور کیا لگتا ہے کہ اس پریشر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ آپ پر کم ہوگا لیکن اس پریشر کو اگر کم بھی پریشر آپ مانکا چل رہے ہیں تو آج کی اس میچ کو لے کر پاکستان ٹیم پر اس کا کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے نہیں نہیں پاکستان کیلئے میچ اس لیے بڑا بہت بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں پاکستان سے نے نیوزلینڈ ٹیم چھوڑ کے چلی گئی اوور ای فیک ای میل جو بھی تھا ان کو تھریٹ آئی جو بھی آئی انہوں نے ہمیں بڑی اس سے ہماری بڑی جگ ہسائی ہوئی ہماری پورے دنیا میں انگلینڈ نے منع کر دیا ہم ایسا دیمورلائز ہو گئے تھوڑا سا پاکستانی ہم ساری شیل میں چلے گئے ہم نے پندرہ بیس سال بڑی محنت کی اس چیز کو ٹیم میں آئے ہیں تو ایک دم وہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو بڑا دیمورلائزنگ تھا ہمارے لیے کیونکہ ہمارے بچے نہیں دیکھ پاتے ہمارے بچے نہیں دیکھ پاتے کیف جانتا ہے یہاں کھیلا ہے کیف اس کا پتہ ہے کتنا مزہ آتا پاکستان میں کھیل کی ہمارے بچے کرکٹ نہیں دیکھ پاتے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ٹیم میں بھی ایسی چل جائیں تو سارے ایک محول ناک بھائی ٹینس ہو گیا تو ہمارے لیے میچ نہیں ہے یہ میچ رہا ہمارے لیے مرال بوسٹر رہی ہے انڈیا کا میچ اگر ہم یہ جیتے ہیں تو پوری قوم ایک ذرا کھڑی ہو جائے گی جاگ جائے گی اور ہمارے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نکلے چیمپنس ٹروفی میں دیکھ لیں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ دیکھ لیں دوزار نو کا ورلڈ کپ دیکھ لیں پاکستان ہمیشہ ڈیمورلائز ہوئی ہے نیچے گری ہے وام اپ میچز ہاری ہے ڈراؤنڈ کے میچز ہاری ہے پھر وہ ونٹ آؤٹ ٹو ونٹ آؤٹ ٹو ونٹ دی ورلڈ کپ تو کرکٹرز پاکستان کے بیلڈ ہوتے ہیں جب وہ اپنا ریدم پک اپ کرتے ہیں تو گیر تو جانا بڑا آسان کام ہوتا ہے جی کرکٹرز تب بیلڈ ہوتے ہیں جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں بلکل یہ مہترپون بات ہے کرکٹرز تو ویسی بنیں گے لیکن شویب بھائی یہ آپ بتائیے وینیو کا بڑا فرق پڑتا ہے کوئی میچ انڈیا میں ہو کوئی میچ پاکستان میں ہو یہ ایک الگ ایفیکٹ ڈالتا ہے دوبائی میں مقابلہ ہو رہا ہے دوبائی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیم انڈیا نے ٹی ٹونٹی کھیلا ہے آئی پیل کے روپ میں اس سے پہلے پاکستان نے کافی میچز کھیلے آپ ذرا بتائیے کہ چاہے انڈیا کی ٹیم ہو یا پاکستان کی ٹیم ہو دوبائی میں کھیلنا ان کے لیے کتنا آسان ہوگا پہلی بات ہے کہ ہم یہاں پندرہ سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں جب سے 2008 کا اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہم یہاں ہی پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں چودہ پندرہ سال سے تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے واقفیت ہے اس جگہ کے ساتھ اور ہمیں یہ جانتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیسے اور کب کیا کنڈیشن بیہیو کریں گی اگر ہندوستان بھی یہاں کھیلا ہے آئی پیل بھی ہوتی رہی ہیں اور دنیا کے سارے پلیر یہاں پہ آتے رہے ہیں ان کو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے آج کل کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ نیا ملک پہ جا کے پچس کیسے بیہیو کریں گی آپ کو نہیں پتا آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹیم سٹریٹیجی کیا ہوگی یا ٹیم ایلیون فائنل ایلیون کیا ہوگی سارا آپ کو پتا ہوتا ہے جی آپ دیکھئے ہمارا کیف نبی کو ٹھیکا یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان ایک مضبوط سائیڈ ہے اور ان کے پاس پوری سٹرنٹھ موجود ہے ان کے پاس لمبی بیٹنگ لائن اپ ہے اور بالنگ بھی ان کے پاس اچھا یونٹ ہے اور اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان شلنکہ یا بنگلہ دیش یا فور دائٹ میٹر ویسٹ انڈیز جو ٹائپ او کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ہر اس ٹی ٹوینٹی ٹرنمنٹ میں فائنلسٹ ہوتے ہیں سمی فائنلسٹ ہوتے ہیں یا کورٹر فائنلسٹ تک جاتے ہیں بکوز ان کو ٹی ٹوینٹی کا فورمیٹ کے اتنا تجربہ ہے ان سارے اس کانٹرینٹ کے لوگوں کو کہ اور کسی کو چانس ملتا نہیں ہے انگلینڈ شاید اس دفعہ شاید اپنے کو میجک کرنے میں کامیاب ہو پٹ اگین مجھے لگتا ہے سب کانٹنٹ کی وہی دو ٹیمیں ہوں گی جو آگیاں چاہیے ہو انڈیا پاکستان ہے ٹھیک انڈیا انڈیا اور پاکستان ٹھیک ہے یہ چوز کر رہے ہیں شویب اختر شکریہ شویب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ایک بڑے کھلاری رہے ہیں اپنے وقت میں اور ہمیشہ ان پر نگاہیں رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ بیویک یہ بہت ضروری ہے اور یہ مقابلہ ہے وہ مقابلہ پچھلا جو ہم نے دیکھا اگر یہ وہی گراؤنڈ ہے انگلین ورسس ویسٹ انڈیز کا تو سپنیر تو مہاتپون نہیں بیس گنباز کس کے کیسا بیو کرتے ہیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا بلکل